اوزہ سیون شریف میں سندھ یونیورسٹی جامشوروں کے زیر احتمام بی اے بی اے سی اور بی قوم کے سرانہ امتحانات جاری امتحانات کے پہلے روز یہ انگریزی کے پرچے پر بوٹی مافیا سرگم ہے گائیڈز اور موبائل فون کا آزادانہ استعمال کیا جا رہا ہے اور کوریج پر 24 نیوز کے کیمرامین سمیت دیگر صحافیوں کو انتظامیہ نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو یہ معاملہ پیش آئے سیون شریف میں سندھ یونیورسٹی جامشوروں کے زیر احتمام جب امتحانات جاری تھے وہاں پر 24 نیوز کی ٹیم پہنچی اور امتحانات میں نقل جو ہے ہوتی دیکھی ہے بوٹی مافیا وہاں پر سرگرم تھا جس کو ریپورٹ کرنے 24 نیوز کی ٹیم پہنچی تو ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا انتظامی کی جانب سے یہ تمام صورتحال ہے جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کبریج کی گئی 24 نیوز کی ٹیم کی جانب سے یہ تمام بوٹی مافیا کو بے نقاب کرنے کی جب کوشش کی گئی تو 24 نیوز کے کیمرمن اور دیگر سٹاف پر تشدد کیا گیا ہے سیون شریف میں سندھ یونیورسٹی جامشوروں کے زیر احتمام جب امتحانات جاری تھے تو وہاں پر 24 نیوز پہنچی کیونکہ شکایات آئیں کہ بوٹی مافیا وہاں پر سرگرم ہے موبائل فون کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا گائیڈز کا استعمال کیا جا رہا تھا کبریج کی گئی جس کے بعد 24 نیوز کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور ان کو تشدد کیا گیا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب گائیڈز موبائل فون کا زیادہ نہ استعمال کر رہے ہیں سٹوڈنٹس اور امتحانات میں موبائل فون سے نوٹس لے کر پرچے حل کر رہے ہیں اس کے ساسا گائیڈز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے موبائل فون بھی استعمال کیا جا رہے ہیں اور گائیڈز کا استعمال کیا جا رہا ہے انتظامیہ وہاں پر خاموش تھی یہ تمام صورتحال کا جب نوٹس لیا گیا اور 24 نیوز کی ٹیم پہنچی کبریج کرنے کے لیے تو اس کے بعد ان پر تشدد کیا گیا ہے یاسر شورو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یاسر بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے اور تشدد کیا گیا کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جب بلکلیے واقعہ بھانسید آباد جب بی اے پارٹ ون کا پرچہ جل رہا تھا تو بھانسید آباد پریس کلپ کی پوری ٹیم 24 نیوز کی ٹیم کے ہمراہ کبریج کے لیے بھان کالیج کا پہنچی تو اکبر میمن جو جوہاں کا پرنسیپال ہے اس کی ڈکٹیشن طرف وہاں پہ کچھ لوگوں نے صحافیوں کو روکا اور ان سے بتمیدی کی ان کے بعد صحافیوں سے ہاتھا پائے کی ان کے موبائل فونس چین لیے موبائل فونس کے ذریعے سے سریعام کافی کر رہے ہیں کچھ چلپا پریسپال گورنمنٹ بھانسید آباد کے دفتر میں بھی جو ہے سنکل سریعام کر رہے تھے جب بلکل صاف نظر آ رہا ہے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں یاسر یہ بتائے گا وہاں پر پولیس حلکار بھی تھے جب تشدد کیا گیا آپ کے اوپر 24 نیوز کی ٹیم پر اوپر تب وہاں پر پولیس حلکار بھی موجود تھے کیسی سیچویشن کو ڈول کیا گیا اور اب جو آپ کے ساتھ سٹاف تھا ان کی حالت کیسی ہے جب بلکل یہ وہاں پہ اتبر میمن جو کہ پریسپال تھا اور اب دریئے کے مطابق تھے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ پورا ماملہ پریپیٹ تھا ان کو پتہ تھا کہ جو صحافیوں ہیں ان کو کوریج نہیں کرنے دینی اس لیے انہوں نے کچھ جو باثر ہیں لوگ وہاں پہ بلا کر رکھے ہوئے تھے جنہوں نے جو صحافی آسف محمد نے اس پر بھی تشدد کیا اور جو پولیسی وہاں پہ بیچ بجاؤ کرنے میں مکمل لاکام گئی صحافیوں کے ساتھ انتہائی ناروان صلوک کیا گیا جب اس معاملے پر پروفیسر وی تھی فتح محمد برفت سے موقف لینے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی موقف دینے سے گریز کیا اور فون پرکر بٹھانے کے ذہمت تک نہ کی ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا تباہم صورتحال سے موسیقی